مرئیم دس سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اسے کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں دلچسپی ہونے لگی بارہ سال کی عمر تک اس نے اپنے بلبوتے پر مینویلز کی مدد سے کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھ لی تھی وہ صرف یہی نہیں رکا بلکہ اس بچے نے ایک ویڈیو گیم کی کارڈنگ کی اور اسے پانسو ڈالر میں بیچ دیا یہ بچہ بڑا ہو کر نو مختلف کامیاب کمپنیز کا مالک بنا دو ہزار پائس کی لسٹ میں دنیا کا سب سے امیر ترین شخص بھی یہی بنا دوستو ہم بات کر رہے ہیں ایلون مسک کی ایلون مسک نے آج کل پوری دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے کبھی وہ مارس پر بسنے کی بات کرتا ہے تو کبھی وہ چاند پر جانے کا اعلان کر دیتا ہے کبھی نت نئی خودکار گاریوں کے موڈلز مطارف کرواتا ہے تو کبھی جدید ترین سٹار لنک انٹرنیٹ کی بات کرتا ہے ایلون مسک وہ کر چکا ہے جو کہ بہت سے عام لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں ایلون مسک کون ہے اس کے پاس اتنی دولت کیسے آئی اس کی کتنی کمپنیز ہیں اور یہ دنیا کا پہلا امیر ترین شخص کیسے بنا آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ایلون مسک کا IQ لیول 155 تک بتایا جاتا ہے جبکہ ایک عام انسان کا IQ لیول 130 تک ہوتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بارہ سال کی عمر تک وہ انسائیکلوپیڈیا پڑ چکا تھا ایلون مسک 1971 میں ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوا 1989 میں وہ کینیڈا آ گیا یہاں پڑھائی کے ساتھ مختلف طرح کے کام وہ کرتا رہا 1992 میں مزید پڑھائی کے لیے امریکہ چلا گیا یہاں اس نے پینسلوینیا کے ورٹن سکول سے فزیکس اور ایکنومکس میں گریجویشن کی اور 24 سال کی عمر میں کیلیپورنیا کی سٹینفرڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا لیکن دوستو قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا ان دنوں انٹرنیٹ نیا نیا عام ہوا تھا امریکہ اور یورپ میں انٹرنیٹ نے دھوم مچا رکھی تھی ایلون مسک بھی اس نئی چیز سے بہت متاثر تھا لہٰذا اس نے یونیورسٹی کو خیر آباد کہا اور اپنی انٹرنیٹ کمپنی بنانے کا ارادہ کیا یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد ایلون مسک نے اپنے بھائی اور ایک دوست کو ساتھ ملایا اور چھوٹا سا کمرہ ترائے پڑ لیا یہیں اس نے اپنی پہلی اس کمپنی کا آغاز کیا جسے زپ ٹو کہا جاتا ہے اس کمپنی کا مقصد ایک طرح کی آن لین ڈائریکٹری مہیا کرنا تھا بہتور ایلون مسک اس کمپنی کا مشن لوگوں کی مدد کرنا تھا ان دنوں کے پاس رہنے کا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا لہٰذا ایلون مسک کہتا ہے کہ وہ اس کمرے میں سوفے پر سو جایا کرتا تھا دن کے وقت اس کی ویب سائٹ دستیاب ہوتی تھی جبکہ رات کو وہ کارڈنگ کیا کرتا تھا اور ویب سائٹ آف ہو جایا کرتی تھی ایک انٹرویو میں مسک نے بتایا کہ ان دنوں اس نے مسلسل 22 گھنٹے بھی کام کیا ہے کمپنی کے آغاز کے چار سال بعد یعنی 1999 میں یہ کمپنی 307 ملین ڈالرز یعنی 307 ملین ڈالرز میں بگ گئی اور سرچ انجن آلٹا وستہ کا حصہ بن گئی انہی دنوں ایلون مسک نے اپنی پہلی سوپر کار بھی خریدی دوستو آج کی دور میں بہت سے ممالک میں رقم کی وصولی منتقلی اور جانچ پرچال کی سہولت آن لائن میسر ہے ایسی ہی ایک سروس کا آغاز ایلون مسک نے 1999 میں زیب ٹو سے خاصل ہونے والی رقم سے کیا تھا اس نئی کمپنی کا نام ایکس نوٹ کوم تھا حیرت انگیز طور پر اس ویب سائٹ کے لاؤنج کے پہلے ہی ماں تقریباً دو لاکھے قریب سارفین نے اس ویب سائٹ پر خود کو ریجسٹر کروایا اس سال ایکس نوٹ کوم کو ایک کمپنی کے ساتھ مرج کر دیا گیا جو کہ پہلے سے ہی اس طرح کی ایک اور سروس بھی چلا رہی تھی اس سروس کا نام تھا پیپول 2001 میں ایکس نوٹ کوم کا نام ختم کر کے اسے مکمل طور پر پیپول کا حصہ بنا دیا گیا تھا 2002 میں اسے ای بے نے خرید لیا اور ایلون مسک کو اس کے حصے کے سو ملین ڈالر یعنی دس کروڑ میلین ڈالرز ملے دوستو یہی پیپول آج دنیا کی سب سے بڑی آن لائن پیمنٹ سروس ہے اور اس کے ایکٹیف سارفین کی تداد تیس کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے ایکس نوٹ کوم ایلون مسک کی دوسری بڑی کامیابی تھی لیکن وہ بھی تھکا نہیں تھا اس کی مزید کچھ کر گزرنے کی جستجو اسے آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی ایلون مسک کا اگلا آئیڈیا خلاص کی تسکیر سے متعلق تھا دوستو ایلون مسک کا ماننا ہے کہ انسانی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسان مختلف سیاروں پر پھیل جائیں لیکن ایلون مسک یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کام بالکل بھی آسان نہیں اس مقصد کو پانے کی خواہش میں اس نے 2002 میں سپیس ایکس کی بنیاد رکھی تاکہ وہ کم خرج میں جدید راکٹس تیار کر سکے 2010 تک اس کی کمپنی نے دو راکٹس تیار کیے انہی دنوں اس کی کمپنی کو ناسا کی طرف سے ایک کنٹریکٹ بھی مل گیا جس کی مالیت 1 ملین ڈالرز یعنی ایک ارب ڈالر سے زیادہ تھی 2012 میں ایلون مسک کلورپتی بن گیا اور اس کا نام فوبز کی ورلڈ بینینئرز کی لسٹ میں بھی آ گیا دوستو اس کمپنی نے حال ہی میں دو راکٹس لانچ کیے ہیں ایلون مسک کا کہنا ہے کہ 2023 تک وہ مشہور جاپانی بسنس مین اور اپنے دوست فنکاروں کے ہمراہ اس میں بیٹھ کر چاند کی سیر کو جائے گا سپیس ایکس نے اسی سال زمین اور چاند کے مدار میں جانے کے لیے کمرشل فلیٹس کے جانے کا اعلان بھی کیا ہے ایلون کے مطابق پہلی فلیٹ اسی سال کے آخر میں روانہ ہوگی اگر آپ ایسے ہی کسی سفر کا دوستو ارادہ رکھتے ہیں تو سپیس ایکس سے رابطہ کر کے یہ خواب پورا کر سکتے ہیں ہاں اس کے لیے آپ کو کئی ملین ڈالرز کی رقم چاہیے ہوگی ایلون مسکی شورت کی ایک بڑی وجہ ٹیسلا کمپنی ہے اس کمپنی کی مریاند اس نے 2003 میں دو دوستوں کے ساتھ مل کر رکھی تھی ٹیسلا کا نام 1856 میں پیدا ہونے والے ایک سائیبیرین موجود اور ایک انجینئر کے نام پر رکھا گیا تھا ایلون بڑکی گاریاں متعارف کروانا چاہتا تھا جو بیٹری کی مدد سے چلتی ہوں پیٹرول سے نہیں اس کمپنی کا پہلا موڈل 2008 میں متعارف کروایا گیا جس کا نام روستر تھا اس کی سپیڈ 2800 کلوویٹر فی گھنٹا تھی اس گاڑی کے ساتھ ہی اس کمپنی کی مالیت میں بے پناہ اضافہ ہوا یہ کمپنی اب تک کل پانچ موڈلز متعارف کروا چکی ہے اور ایک اندازے کے مطابق 2020 کے آخر تک اس کے چودہ لاکھ سے زائد پروڈکٹس خریدے جا چکے ہیں ایک مالیاتی ویبسائٹ بزنیس انسائڈر کے مطابق جنوری 2021 میں اس کمپنی کی ٹوٹل ورث 700 بلین ڈالر سے بھی تجاوز کر چکی ہے ایلون مرسک پچھلے 13 سال سے ٹیسلا کا سی ایو ہے ٹیسلا کی پروڈکٹس اپنے جدید اور اچھوٹے ڈیزائنز کی بدولت دوسری کمپنیز کو پیچھے چوٹ چکی ہے ٹیسلا کی سب سے سستی گاڑی کی قیمل تیس ہزار ڈالرز کے قریب ہے جبکہ سب سے مہنگی گاڑی دو لاکھ ڈالرز تک ہے گاڑیوں کے علاوہ ٹیسلا کمپنی میں انرجی سٹور کرنے کے پروڈکٹس بھی بنائے جاتے ہیں 2006 میں ایلون مرسک نے اپنے کزن کے ساتھ شراکت داری کر کے سولر پاور کی تحصیل کے لیے ایک کمپنی کا آغاز کیا اس کا نام سولر سٹی رکھا گیا تھا 2013 تک کی امریکہ میں سولر پاور کی دوسری بڑی کمپنی بن گئی کچھ سال کے بعد ٹیسلا نے اسے خرید لیا پیناسونک نے بھی اس کمپنی میں اپنی انویسمنٹ کی لیکن پھر 2020 میں یہ پارٹنرشپ ختم ہو گئی یہ کہا جاتا ہے کہ ایلون مرسک اس کمپنی کو زیادہ وقت نہیں دے سکا البتہ یہ کمپنی اب بھی کام کر رہی ہے 2016 میں ایلون مرسک نے دو اور نئی کمپنی اس کا آغاز کیا ایک کا نام نیورو لنک ہے جبکہ دوسری کا نام ہے دی بارنگ کمپنی نیورو لنک نیورو ٹیکنالوجی پر بیس کرتی ہے یہ کمپنی ایسی دیوائسز بنانا چاہتی ہے جسے براہ راست انسانی دماغ میں ڈالا جا سکے اور انسانوں کو مشین کی طرح کنٹرول کیا جا سکے اگست 2020 میں مسک نے ایسی ہی ایک چپ ایجاد کرنے کا دعویٰ کیا جسے انسانی دماغ پر ڈالا جا سکتا ہے اور مسک کا کہنا تھا کہ اس سے کئی طرح کی دماغی بیماریوں کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکتا ہے مسک نے ایک تقریب میں اسے استعمال کرنے کا مزہدہ بھی کیا لیکن اس پر ایلون کو بعض حلقوں کی جانب سے سخت تنقید کا نشانہ بنا کر اس تقریب کو نیورو سائنس ٹیٹر پر دے دیا گیا دی بارنگ کمپنی دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگر آپ ایلون کے بارے میں مزید جانا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ